اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فورٹس نیجرسی سے رابطے میں میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان کے ڈی این اے اور پاکستانیوں کی جینز میں کوئی بہت بڑی غلاست اور مادہ پرستی بھری اس میں شاید ہمارے ایلڈرز بھی انبول تھے جنہوں نے پارٹیشن بھی اس لیے کروائی کہ ہمیں جی نوکریاں نہیں ملتے تھیں مادہ پرستی کو فوکس کیا گیا میٹیریل بینیفٹس کو فوکس کیا گیا جو سید احمد خان نے بھی کیا اور علی گڑھ والے ہمارے سر پہ چڑھا دیئے کہ پاکستان جب بنا بڑا ظلم ہے ہمارے مورلز پارٹیشن نے تباہ و برقات کر دیئے یہ کلیمز کا سلسلہ شروع ہو گیا کل میں جسٹس مرکنڈے کے ساتھ تھا سپیس میں ہم دونوں تھے اچھی بات کر رہے تھے کہ دونوں جگہ ایکچولی ڈیموکریسی نے ایکسپلائٹ کیا ہے کاس سسٹم کو ریلیجنس کو اور میں تو گائے کا گوش بکھاتا ہوں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بیانڈ ریلیجنس سپیکٹرم سوچنے کا اور موڈی بڑا بدماش ہے موڈی کھا گیا ہے یہ ہر ملک کی یہی کہانی ہے چاہے امریکہ ہو چین میں معاملات پہتر ہیں روس میں معاملات پہتر ہیں سوشلسٹ نظام تھا اگر یہ پارٹیشن نہ ہوتی انڈیا ایک ہی ہوتا تو سوشلسٹ سسٹم میں انڈیا نے رہنا تھا کیونکہ قبائل تھے کاس سسٹمز تھے تو انہوں نے اپنے ڈی سینٹرلائز سسٹم میں رہنا تھا بڑا دکھ ہوا میں آپ کو بتاؤں میں اتنا ڈسپوائنٹڈ ہوں پاکستانیز کے کنڈکٹ سے ایکسٹریمی ڈسپوائنٹڈ سٹارٹڈ فرم کہ میں کانسلیٹ میں پروٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں سب لوگوں کو بلا رہا ہاں جی ہم آئیں گے آئیں گے کوئی ففٹی سیڈ یس میں اکیلا تھا دوسری دفعہ ہم دو تھے ایک اور دو یار میں لیٹ ہو گیا ہوں میں نے کہا تو آ جا یار آج دو بندے تو ہو جائیں تیسری دفعہ کوئی ساتھ آٹھ اندازہ لگائیں وہ کل بارسلونہ کا میں کلپ دیکھ رہا تھا ایک بندہ میرے جیسا بڑا اچھا کا اس نے کہا پی ٹی آئی والوں کو عددہ داروں کو تمہاری میں ٹوئی مار رہا ہوں تمہیں مڑوڑ اٹھتے ہیں منیرہ مستری سور کا نام لیتے ہیں دیکھیں مطلب مجھے ملک ایوان ہیں کوئی میری لینڈ سے ایک سال پہلے فون کیا آپ گریٹ آدمی ہیں میں ملنا چاہتا ہوں میں منع نہیں کرتا کسی میں نے کہا اچھا جی آ جانا ہوں ملو نا ہر مہینے میں آ رہا ہوں میں نے ملنا ہے آپ ٹھیک ہے میں روزوں کے بعد آ رہا ہوں میں نے جی کھانا کھلانا ہر تفہ میں نے آپ کو کھانا کھلانا ہے باہر لے کے جانا ہے از ایف میں کھانے کا بھوکا ہوں کل شام فون کیا میں آ رہا ہوں جی میرے ساتھ دو آپ کے اور چاہنے والے بڑے ہیں میں نے کہا جی مجھے آدھا گھنٹہ دیں میں نہا دھولوں تیار ہو جاؤں تو پھر بیٹھ جائیں گے آپ آئیں لو جی پھر فون کیا میں جی ٹرن پائک پہ آ گیا ہوں میں کہا جی آ جائیں ادھر سے تو شاید تھوڑا رستہ ہوں اس کے بعد فون بلکل بند ہوگی میری بیگم صاحبہ کہتی ہے یہ سارے کتے دلے زلیل جس نے مجھے ملنا تھا میں نام بھی لوں گا امران اسلام ایک ہیرہ آدمی ادھر نورت جرسی میں رہتا ہے اس کا چھوٹا بھائی میرے ساتھ میجیسٹریٹ ہوتا تھا only a week before he contacted me very next day he dropped in my home with things کچھ وہ لے آیا کہ میں نے چاول بنائی ہے نظر صاحب اور جی اس سے پہلے بھی ملنے آیا پھر بعد دیکھیں مطلب ایک تارک ہے کوئی ادھر مورس ٹاؤن رہتا ہے دو سال سے رٹ لگائی ہے آپ سے ملنا ہے سر آپ کو سٹار بکس پہ لے کے جانا ہے سر آپ کو وہ شان کندھار پہ لے کے جانا ہے اور کیا ضرورت ہے میری ٹی سی کرنا کہ میں نے آپ کو کیا دینا ہے ہاں کل ایک بچہ کچھ لگ رہا تھا ورجینیا سے کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ جناب صاحب ہر ایک کو کہ اوورسیز میری مدد نہیں کرتے یس اوورسیز پلکل میری مدد نہیں کرتے ہیں آئی ام تھورولی ڈسپوائنٹڈ پلکل ہر اعتبار سے دیکھیں پی ٹی آئی کے کوئی اپنے مسائل ہوں گے وہ فوج سے کیا انہوں نے کرنا ہے کھاپے لگانے ہیں بنیادی طور پر آپ کا مسئلہ صرف اور صرف فوج کے ساتھ ہے آپ کا مسئلہ ان سات لاکھ مادر چوت سوروں کے اخلاف ہے دیکھیں ایران کے مسئلے کو شاید راجہ صاحب کے لنڈن سے ہیں بہت اچھے انٹلیکچول ہیں میرے سے سات سال سینئر تھے بروکریسی میں کل انہوں نے ایک تھریٹ دیا بہت اچھا ایران وہ میتھ بریک کرنا چاہتا تھا کہ اسرائیل کو کوئی اٹیک نہیں کر سکتا ایران شوکیس کرنا چاہتا تھا پتہ اچھا ہے کچھ نہیں ایران کبھی گئے نہیں تہران سوٹ آئل راشننگ تھی کہ آپ اس سے زیادہ تیل نہیں استعمال کر سکتے بھئی وہ قومیں ایسے نہیں اوپر گئی ہیں یہ ٹوے میزائل میں لیں اپنے منیرہ مستری سور اور یہ مادر چو جنیل چوتی ہے ٹھیک ہے نا جی باتیں کرتے ہیں یہ کتے کے بچے لہٰذا آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ اقلاقی طور پہ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں نیچرل روحانی لائف گزار سکتے ہیں کل کسی نے مجھے کہا جی روحانیت کیا ہے میں کہ روحانیت انسانیت ہے انسانیت اس روحانیت روحانیت علیہ کوئی شعبہ نہیں ہے وہ بڑا امپریس ہوا بڑا خوش ہوا کہتا ہے نظر صاحب آپ نے بابے بنے ہوئے پیر بنے ہوئے ساری بدماشی ساری کی ساری چیزیں مدہ پرستی پاور آٹیفیشل پاور مدہ پرستی گن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے خواہرمانے کا کیوں بکا ہے چند ٹکوں کی خاطر بکا ہے آج اس کا وکیل پیش نہیں ہو سکا ادھر کوٹ میں ٹھیک ہے نا جی پھر بعد میں لیٹ آیا پھر ہمیں تاریخیں دیں اور یہ دیں عدد کے ادھر ان کو لڑ مرو پی ٹی آئی کو تو چاہیے ریڈ لائن ہے انہوں نے نہ صرف اندر کیا انہوں نے کہا عدد میں اس نے شادی کی تھی آپ کو تو مو توڑ دینے چاہیے تو اس عدالت کو پکڑ لینا چاہیے تھا اس جج کا گراہ کر لینا چاہیے تھا آپ میں اتنی سکت نہیں آپ آج میرے تھم نیل دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہت مایوس خون ہے واقعی آپ کے یہ حالات ہے جب تک آپ انقلاب نہ لائے اس مادر چوت سور فوج کے خلاف انقلاب نہ لائے آپ کو کچھ نہیں ملے گا میں آپ کو بتاؤ میں نے آپ کہا تھا کوئی گے بگر نہ آپ کوئی چانس نہیں ہے نہ آپ کو مرکنڈے صاحب یہی کہہ رہے تھے انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان میں سیاست دان ان کو کچھ نہیں دیں گے انڈیا جی ڈی پی کا بوسٹ کرتا ہے لیکن سائز اف اکانومی آپ دیکھیں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے چائنہ فار اہیڈ سائز اف اکانومی اور امریکہ اس سے بھی اہیڈ ہے سائز اف اکانومی تیس میٹھ ہے ٹھیک ہے نا جی وہ پتہ نہیں دیکھیں انڈیا کا پانچ ٹریلین وہ بتا رہے تھے پندرہ ٹریلین پہ چائنہ ہے اور پچیس پہ آئی دنگ فورٹی ٹریلین ساتھ ادھر ریلیٹڈ یو ایس میں لوگوں کا آپ رویہ دیکھیں کنڈک دیکھیں کسی سے ایک پیسہ میں نے مانگا ہو وہ مجھے بتائیں کہ میں نے کسی سے ایک ٹکا مانگا ہو ادھر یو ایس میں ٹھیک ہے کبھی میں نے اپنے آپ کو سیل کیا ہو کبھی میں نے اپنے آپ کو میں تو جتنی روحانی ایکسلنس ان ٹرمز آف نیچر میرے میں ہے میں اچھا خصہ ادھر بابا من سکتا ہوں لوگوں کو فول ہی بنانا ہے پچاس پیسے تو ٹھیک ہو جائیں گے پچاس پیسے تو پرویمیلیٹی ہے وہ کہیں گے بابا نظر چوان کل کیسی ہوتے ٹھیک ہو جائے میں ادھر پچاس پچاس سو سو ڈالر کٹھا گر مطلب یہ اتنا بڑا گند ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں سو نمازیں روز پڑھوں میں آپ کو بتاؤں میں اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر سکتا اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعیات میں ہے میں حق پر ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ منیرہ مستری سور حق پر ہے میں نے یہ کہا جس کو فیض نے کہا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں ٹھیک ہے لگے گا ان الحق کا نعرہ ٹھیک ہے جی خدا کا رب کا جو غائب بھی ہے حضر بھی ہے آپ کو کچھ نہیں پتا ہے کسی چیز کہہ ایران پھس گیا ایران کچھ گیا شیعہ سنی فسادات میں لگے ہوئے ہیں آپ انسان ہے ہی نہیں آئیکن بیٹ پچیس کروڑ انسان نہیں ہے جو میں ٹویٹر پہ معاملات دیکھتا ہوں سوائی پیسے کے کوئی معاملہ اگر ٹویٹر پہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہیں چل رہا ہوں دکانوں کی ہٹیاں چل رہی ہیں دیکھیں میرے ایڈ بند کر دی ہوئے یوٹیوب نے جو بھی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو بہت دیر بعد چینل مونیٹائز کوئی چھے مہینے پہلے کیا تھا جس بکاؤز آف کے اس سے ریچ وہ کہہ رہے تھے بڑھا دیں گے لوگوں نے کہا اچھا جی آپ لوگ ایک کام آپ کر سکتے ہیں یا تو آپ مدست پرستی کے پرسوٹ میں منیرہ مستری سور کی بھنٹ آپ کو چھاٹنی ہوگی یا پھر ازدی کے لیے آپ کو انقلاب کا علم بلند کرنا ہوگا اور نور کی روشنی آپ نے بلند کرنی ہوگی روح کی روشنی کو ایکسیل کروانا ہوگا میں تو آپ کے سامنے ایکزیمپل ہوں اینی کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی ورڈلی پریشانی نہیں ہے مجھے ان سپائٹ آف ایکس کلوسی فالوینگ نیچرل روحانی پات رزق دیا ہو ہے گھر دیا ہو ہے کچھ مسئلہ ہی نہیں کوئی ایشو ہی نہیں ہے میرے لئے کسی سے بیکرز پانچ ہزار فقیر جیود اور سعودی عرب میں پکڑ لئے شورٹ کٹس میٹیریل آپ میٹیریل گوبر میں ساری قوم پھسی ہی ہے نن of the وانس مائنڈ کہ لائف یہاں روحانی ہے میٹیریل نہیں ہے میٹیریل والے مار کھا جائیں گے ٹیک ہے مزے کریں آپ نہیں سمجھ سکتے اللہ حافظ آپ کل تک کے لئے اجازت اللہ نے کے بار